اگر ہدایت کے طور پر قرآن آ گیا ہے ہدایت آ گئی ہے انسانوں کے پاس تو اب مزید طلب کس لیے ہے انسان کے اندر پھر کیوں طلب کر رہا ہے کہ مجھے ہدایت دے مجھے ہدایت فرمائیں ہمیں ہدایت کی جائے ہمیں ہدایت دیں جواب یہ آئے گا کہ ہو گئی ہے ہدایت تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کو فرہم کر دی گئی ہے قرآن کریم نازل ہو چکا ہے آپ کے آتھوں میں موجود ہے آپ کے گھروں میں موجود ہے ہدایت موجود ہے اور اگر ہدایت قرآن کی صورت میں آ چکی ہے موجود ہے تو اب انسان کو پھر بار بار کیوں مطالبہ کرنا ہے کہ طلب کرنے دعا کرنی ہے کہ مجھے ہدایت دیں آنے کے بعد پھر ہدایت دیں مجھے بلکہ اب تو یہاں پر انسان کو یہ اظہار کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے ہماری ہدایت کر دی ہے جس طرح انسان نے پہلے اقرار کیا ہے اسی طرح انسان کو یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے ہماری ہدایت کر دی ہے اللہ نے ہماری ہدایت رب نے مالک نے الہ نے ہماری ہدایت کر دی ہے ہم اس ہدایت پر اللہ کے بارگاہ میں یا شکر ادا کرتے ہیں یا حمد کرتے ہیں یا اطاعت کا اہد کرتے ہیں کہ جو ہدایت ہمیں آگئی ہے یہ ہم نے اب حاصل کر لی ہے اب اس کے اوپر عمل پیرا رہیں گے یہ اہد ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر طلب کا لباس پہنایا ہے سیغہ عمر کے ساتھ اہدنا اور وہ بھی اس سیغہ ضمیر متقلم کے ساتھ اہدنا ہمیں ہم سب کو یعنی انسانیت کو جب ہم اہدنا کہتے ہیں موجودہ نسل تو یہ پوری نسل کا تقاضہ ہے سابقہ نسل جب کہتے تھے اہدنا تو وہ ان کے لیے تھی ہدایت ہمارے لیے نہیں تھی ہم جب اہدنا کہتے ہیں تو یہی موجودہ نسل انسانی کا یہ تقاضہ ہے یعنی اجتماعی تقاضہ ہے جمعی تقاضہ ہے سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ہے یہ انسان کی آرزو ہے یہ طلب ہے انسان کی کہ ہمیں ہدایت عطا ہو خب یہ مستقل طور پر تقاضہ اور ہر فرد پر اور تقراری قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے یہ آیاء کریمہ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر سابقہ کسی نسل نے قرآن سے ہدایت لے لی ہے وہ ہدایت آپ کے لیے کافی نہیں ہے آپ کو خود سے اس کتاب الہی سے ہدایت لینی ہے ہر نسل اللہ ہدا ہدایت اپنے حصے کی قرآن کریم سے دریافت کرنے پر معمور ہے وہ عمل جو چھوڑ دیا ہے ہم نے یعنی ہر نسل اپنی باری پر اپنے حصے کی ہدایت قرآن سے نہیں لے رہی ہے بلکہ سابقہ نسلوں نے اپنے حالات کے مطابق اپنی فہم کے مطابق قرآن کریم سے جو ہدایت لی ہے یہ اسے ہی تقرار کر رہی ہیں اقوال تفسیر یا اقوال کے طور پر اسی کو ہدایت سمجھ رہی ہیں اور اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ سابقہ نسلوں نے جو قرآن سے ہدایت لی ہے موجودہ نسل اسے ایک مقدس میراس کے طور پر تو قبول کرتی ہے اسے علم اور تاریخ کے طور پر تو مانتی ہے لیکن عملا اس ہدایت پر کاربند نہیں ہے موجودہ نسل مسلمان نسل مومن نسل کی بات ہو رہی ہے جو قرآن کو کتاب ہدایت نہیں مانتے اللہ کی وحی نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے خاتم الانبیاء نہیں مانتے وہ زیر بحث نہیں ہیں وہ طبقہ قرآن میں الہدہ سے زیر بحث آیا ہوا ہے کہ اس کے احکام کیا ہیں اس کی صورتحل کیا ہوگی جو ہر نسل کے اندر موجود ہیں لیکن جنہوں نے قرآن کریم کو قبول کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ وحی خدا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نبوت و خاتم کو مانتے ہیں قرآن کے وحی انہیں پر ان کا یقین ہے آج کی موجودہ نسل یہ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے اپنی روزمرہ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت سے دور ہیں اور محروم ہیں ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے ہدایت روزمرہ کی زندگی کا دستور ہے ہم روزمرہ زندگی میں تو قرآن کی کوئی ہدایت کا نام و نشان بھی نہیں دیکھتے اپنی زندگی کے اندر مثلا ہم اپنے ملک میں اور نسل یہاں ہے ان کی عملی زندگی کو دیکھیں اجتماعی زندگی کو دیکھیں سماجی سیاسی کسی بھی میدان کو لے لیں قرآن نے معیشت کے بارے میں ہدایت کی ہے خب آپ اپنی معیشت کو دیکھ لیں اپنی انفرادی معاش دیکھ لیں اپنی خاندانی معیشت کو دیکھ لیں اپنی اجتماعی معیشت کو دیکھ لیں اپنی ملکی معیشت کو دیکھ خب آپ قرآن نے جو آپ کو رہنمائی کی معاش کی وہ کہاں ہے ایک مسلمان فرد جو نماز میں پانچ نمازوں میں تقرارا ہر رکت میں اہدن الصراط المستقیم اللہ سے طلب کرتا ہے اب اس کے روز مرہ میں آئیں ساٹھ سالہ عمر میں ایک دن بتائیں کہ جہاں پر اس خب ابھی ہم نے یہ کل کی خبر تھی جو اخباروں میں چھپی کہ پاکستان کی عدالتوں نے دو دن پہلے وفاقی شرعی عدالت نے شرعی عدالت الگ سے زیال حق کے زمانے میں قائم کی گئی تھی زینت کے طور پر ہے کوئی اس کے فیصلوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کچھ چند دارے پاکستان میں یہ زینت کے دارے ہیں جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے یہ زینت کے طور پر ہے اس کے دستورات اس کے فیصلے اس کے مساوبات کوئی قانونی حصیت نہیں رکھتے نہیں قانون کا جز بنتے ہیں یہ اپنی تنخواہ لیتے رہتے ہیں استفادہ کرتے ہیں حقوق سے لیکن ان کے مساوبات ان کی تلقینات ان کے اظہارات کوئی اہمیت نہیں رکھتے چونکہ کوئی قانونی حصیت اس تنظیم کو حاصل نہیں اسی طرح وفاقی شرعی عدالت بھی ہے اب انہوں نے حکم دے دیا ہے لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھ دا انہوں نے حکم کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ربا حرام ہے اب آپ ادایت عملی کی صورت حال دیکھیں کہ ربا حرام پاکستان بننے سے پہلے سے حرام ہے جس دن پاکستان بنا اس دن حرام تھا ربا اور پاکستان بن گیا لیکن ربوی معیشت ربوی اقتصاد پاکستان کی باقی دنیا کی طرح یہاں بھی وہی تھی اور یہ ربوی معیشت جاری ہے ابھی تک جاری ہے اس کے آثار ابھی جاری ہیں جن مسلمانوں نے مومنین نے جذبے سے پاکستان بنایا انہیں پہلے پاکستان کے بننے کا یقین تھا یا نہیں تھا لیکن ربا کی حرمت کا ان کو علم تھا جو علماء پاکستان کی آزادی میں اور تشکیل میں شریک تھے ان سب کو علم تھا کہ ربا حرام ہے پھر مملکت وجود میں آگئی اور ربا کے اوپر معیشت قائم ہوئی اور چلتی رہی اور یہ معیشت تقریباً پچاس پچپن سال بعد اس کے اوپر توجہ آئی کہ ربا کی حرمت کو عدالت سے سند لی جائے کیس دائر کیا گیا مقدمہ بنایا گیا مسلمان سیاسی تنظیموں نے مقدمہ بنا کر پیش کیا اور انیس سال عدالت کو لگے یہ جانچنے میں قرآن کی سریع ایک آیت کو ہدایت کو سمجھنے میں کہ ربا حرام ہے فریقین کے حکومت کے دلائل سنتے ایک تنظیم نے یہ کیس دائر کیا تھا باقی بائیس کروڑ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ علماء کا نہ تنظیموں کا نہ باقی مسلمان وں ہے لیکن عملی زندگی میں موجودہ نسل کی عملی زندگی میں اس ہدایت کا کوئی اثر دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا انفرادی طور پر ربوی نظام ہے درامت کا خاندانی طور پر ربوی نظام ہے درامت کا اور اسی طرح ملکی سطح پر ربوی نظام میں نبوی ربوی نظام معیشت قائم ہے اور نافذ ہے جبکہ قرآن موجود ہے آیت حرمت ربا پڑھتے ہیں سرو میں پڑھتے ہیں سات قراتوں میں پڑھتے ہیں دس سرو میں پڑھتے ہیں ہر حجازی مصری ہندی لہجوں میں پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں مجتحدین کو یہ آیت پتا ہے اور علماء کو پتا ہے عام مسلمانوں کو پتا ہے مومنین کو پتا ہے لیکن یہ ہدایت عملا نافذ نہیں ہے اب جب کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے تو کیا اب ہو جائے گی نافذ یعنی معیشت پاکستان کی رباں سے خالی ہو جائے گی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی ابھی بھی یقیناً نہیں ہوگی جس طرح بہت سارے کام پہلے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے جب سے بنا ہیں اردو زبان ہیں اور آج تک نہ قوم کا کوئی فرد اردو کی طرف رجحان رکھتا ہے نہ کوئی حکمران نہ سیاستدان نہ علماء نہ غیر علماء اردو عملاً ممنوع زبان ہے پاکستان ایک طرح سے ناجائز زبان اگر بولیں گے تو بدنام ہو جائیں گے بولیں گے تو آپ متاہم ہو جائیں گے اگر خوشنام ہونا ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اجنبی زبان سیکھنی پڑے گی یہی حال ربا کا ہے اگر آپ ربا کو حرام قرار دے کر اپنی معیشت سے باہر نکالیں گے اس صورت میں آپ کی اقتصاد بیٹھ جائے گی اس صورت میں آپ کا نظام معیشت متزلزل ہو جائے گا پس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے قرآن کو بطور ہدایت ہم نے عقص نہیں کیا ہوا یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ قرآن ہدایت کے کتاب ہے اور ہماری روز مرہ زندگی میں اس کی ہمیں قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے ہمیں اور ادھر سے روز تقاضہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے وہ ہدایت اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں موجود ہے لیکن اب قرآن سے ہدایت حاصل کرنا اس کے لئے آمادگی نہیں ہے تیاری نہیں ہے اس کے لئے ارادہ کسی شعبے میں نظر نہیں آتا کئی وجوہات ہیں اس کی ایک آمل اس ہدایت کے مطروق ہونے کا ایک آمل و سبب یہ ہے کہ اس نسل نے قرآن سے اپنے زمانے کی ہدایت دریافت نہیں کی گزشتہ زمانوں کی ہدایت پڑی ہوئی ہے کتابوں سے پچھلی نسلوں نے قرآن سے جو ہدایت لی تھی موجودہ نسل نے اس کا متعلیہ کیا ہوا ہے اور ان کی ہدایت ان کو اپنے زمانے میں عملی نظر ہی نہیں آتی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے اور کرتے بھی نہیں